امیر بھائی ہے سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ دعوت اسلامی نے جو قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے کیا وہ کرنا جائز ہے جبکہ اللہ حضرت کا ترجمہ موجود ہے اور بہت سارے لوگ اس پہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ جب اللہ حضرت کا ترجمہ موجود ہے تو دعوت اسلامی کو اپنا ترجمہ کرنے کی ضرورت کیا ہے کیا ترجمہ کوئی شخص کر سکتا یا نہیں کر سکتا دیکھیں سوال کا سب سے سیدھا جواب تو یہی ہے کہ اللہ حضرت کے ترجمہ کے بعد کوئی ترجمہ نہیں کر سکتا یہ بات آپ سے کس نے کہی یعنی کسی عالم نے کہی یا آپ کے پاس کوئی تحریری پروف ہے کوئی دلیل ہے اس کے بعد کہ اللہ حضرت نے ترجمہ کر دیا تو اب صبح قیامت تک کسی کو ترجمہ کرنے کا رائٹ نہیں ہے اس پر اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہو کسی کا کال ہو کوئی تحریر ہو تو آپ ایک دفعہ اس کو پیش کریں تو اس کے دلائل ایک پر دیکھ لیے جائیں جس شخص نے یہ بات کہی کہ دعوت اسلامی نے ترجمہ کیوں کرا آلہ حضرت کا موجود تھا سوال یہ ہے کہ جب آلہ حضرت نے ترجمہ کیا تو اس وقت ترجمہ دوسرے علماء کے موجود تھے یا نہیں تھے یا دوسرے اردو ترجمہ موجود نہیں تھے تو اگر موجود تھے تو آلہ حضرت نے ترجمہ کیا تو آلہ حضرت کے بعد اگر کوئی اور مفسر ترجمہ کرنا چاہے تو اس میں کیا دکت ہے اور ترجمہ کرنا قرآن پاک کا ہر ایک کا کام نہیں ہے یہ مفسر قرآن مفسر اسلام ہی اس خدمت کو انجام دیتے ہیں تو اگر کوئی شخص اس منصب پر ہے کوئی عالم دین اس منصب پر ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ترجمہ کو آیتوں کو اور آسان کر کے ٹرانسلیشن میں پیش کر سکتا ہے تو اس کو اس چیز کا دینی خدمت دینے کا اس کو حق ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے اس کی بھی آخرت میں اس کو عجر ملے گا ہر آدمی اپنے ثواب کے لئے کام کر سکتا ہے تو اس میں کوئی دکت نہیں ہے تو یہ کہنا کہ آلہ حضرت کا ترجمہ موجود ہے دعوت اسلامی نے کیوں کیا یہ کمعقلی اور لاعلمی والی باتیں ہیں عوام الناس کی ایسا ہرگیز نہیں ہے کہ آلہ حضرت نے کیا تو کوئی نہیں کر پائے گا آلہ حضرت کے بعد کوئی ترجمہ کرنا چاہے تو کر دے ہاں اتنا ضرور ہے کہ ترجمہ کرتے وقت آیتوں کے صحیح عقائد اور مفہوم کو وہی بیان کرے کہ جو قرآن اور سنت کے آئین مطابق ہوں ایسا نہیں کہ آیت سے کوئی معاملہ ایسا آخذ کر کے عوام کے اندر اس کے فائدے میں یا تشریح کے اندر لے کر آئے ترجمہ کے اندر کہ جو ہمارے عقائد یا اہل سنت کے نظریات کے خلاف ہو اگر کوئی صحیح العقیدہ سنی عالم ٹرانسلیشن کو اپنی زبان میں آسان بنا سکتا ہے اور سارے نظریات اور معاملات اور عقائد جو ہیں وہ اہل سنت کے مطابق ہوں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ تعالی وہ ثواب پائے گا دوسرے یہ کہ دعوت اسلامی نے ترجمہ کیونکہ آلہ حضرت ترجمہ موجود ہے تو ایسے لوگوں پر اعتراض کرنے والوں کو یعنی ایسے لوگ جو یہ اعتراض کر رہا ان کو میں ہی جواب دے دوں کہ دعوت اسلامی نے قرآن پاک کا جو ترجمہ کیا ہے تو اس ترجمہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دعوت اسلامی نے ایک آلہ حضرت ترجمہ کو نکال دیا یہ جو ترجمہ کیا گیا ہے بعض جب شروع میں یہ خبر آئی تھی کہ دعوت اسلامی نے تفسیر اور ترجمہ چھاپا تو کچھ لوگوں نے بہت ہنگامہ ہی پیدا کر دیا تھا بہت زیادہ کہ جیسے پتہ نہیں کیا گناہ عظیم کر دیا یا دعوت اسلامی نے کوئی نیا خدا پیدا کر دیا کوئی خدای کا دعویٰ کر دیا کہ نیا رسول انہوں نے کوئی نازل کر دیا کوئی اس میں دکت ہے کوئی حرج اگر عالم ہے اس لیول کا اور مفسر ترجمہ کر دے تو کیا پریشانی ہے آلہ حضرت نے یہ چیز تحریر کر کے دی ہے آپ لوگوں کو کہ اب میرے بعد کوئی قیامت تک اسلام کے اندر کو ترجمہ نہیں کرے گا پہلی چیز دوسری ہے کہ دعوت اسلامی نے جو تفسیر چھاپی ہے اس میں آلہ حضرت کا ترجمہ شامل کیا ہے اور آلہ حضرت کے ترجمے کو آسان کیا گیا ہے نہ کی قرآن کا ترجمہ کیا گیا ہے یہ لوگوں کے غلط فیم ہے کیونکہ انہوں نے دیکھا سنا کچھ نہیں ہوتا اور سنی سنائی بات اور افوا کے اوپر جو ہے نا ان کا دار و مدار ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نا پانی کے بلبلے اور ہوا پر محل بنانے والی ہے خیال کھچڑی بنا دینے والی اور اپنے محبین اور متقدین کے اندر شہرت پانے والی بات تو یہ ان لوگوں کو جب تحقیق نہیں ہوتی معلوم ہی نہیں ہوتا کہ پہلے ہم اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ پہلے ایک دفعہ دیکھ تو لیں قرآن کو اٹھا کے کہ دعوت اسلامی نے ترجمہ کیا ہے وہ کیا ہے اگر دعوت اسلامی نے این قرآن پاک کا ترجمہ ہی کیا ہوتا اور آلہ حضرت کا شامل بھی نہیں کیا ہوتا تو بھی کوئی ہر جور گناہ والی بات نہیں تھی لیکن پھر بھی دعوت اسلامی نے اپنا ترجمہ نہ کر کے اپنے قرآن کا ترجمہ آلہ حضرت کا رکھا پھر آلہ حضرت کے ترجمے کے الفاظوں کو آسان کیا اچھا ضرورت کیوں پڑی یہ آسان کرنے کی تو اب کی اردو پچھلی اردو میں بہت زیادہ فرق ہے الفاظوں میں بہت زیادہ فرق ہے پہلے کی بہت گاڑی اردو بہت سارے الفاظ ایسے تھے جو آج یہ موجودہ زمانے میں وہ تبدیل ہوئے ہیں اور لوگت کے اندر بہر بہر تبدیلیاں آتی ہیں بہر بہر چینجنگ آتی ہے اس کی مثال میں آپ کو ایک لیٹیسٹ جو ہے نا ڈکشنری کی ایک زمپل سے دے سکتا ہوں کہ جیسے سیلفی وڈ تھا نا سیلفی جب تک یہ چیز وجود میں نہیں آئی تھی نا آپ کو کسی بھی پرانی انگلیش ڈکشنری کے اندر سیلفی وڈ نہیں ملے گا کیونکہ یہ وجود میں ابھی آیا ہے لیکن جب یہ وڈ چل گیا وجود میں آ گیا اور سیلفی سے لوگ کیا مراد لینے لگے پھر اب نیو ایڈیشن ایڈ ہوئے تو اس کے اندر اس وڈ کو شامل کر دیا گیا کہ سیلفی کا مطلب یہ ہے ٹھیک اسی طریقے سے بہت سارے جس طرح انگلیش کی مثالیں ویسے ہی اردو کے بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں کہ جو پہلے کے زمانے میں لوگ بولنے کا طریقہ الگ ہوتا تھا سینٹینس کو مکمل کرنے کا طریقہ اور الفاظ الگ ہوتے تھے دعوت اسلامی نے اس کو آج کی اکورڈنگ جو ہے نا وہ ٹرانسلیٹ کر کے آسان کر دیا تو انہوں نے کچھ نیا نہیں کیا بلکہ اعلیٰ ذر کے ترجمے کو آسان کیا ایک اردو کے الفاظ گی ایک مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں جیسے تاغہ اور دھاغہ بعض کتابوں میں تاغہ ہوگا بعض کتابوں میں دھاغہ اب کوئی دیکھے گا وہ اس کو دھاغہ سمجھ کے بولے گا یہ غلط لکھا ہے اور کوئی پرانی کتاب اب ہم اسی کو تاغہ دیکھے گا یعنی تاغہ کے ساتھ دیکھے گا وہ اس کو غلط سمجھے گا تو جیسے وہ تاغہ دھاغہ ہو گیا دھاغہ تاغہ ہو گیا پرانی اردو کے حساب سے تو ویسی بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں اب جیسے بخیل ہے ہر آدمی اس کو نہیں سمجھ پتا کہ بخیل کسے کہتے ہیں اب آلہ حضرت نے اس کو بخیل لکھا ہے اگر دعوت اسلامی نے اس بخیل لوز کو آسان کر کے کنجوس لکھ دیا تو لوگوں کے سمجھنے میں آسانی ہوئی تو ویسے ہی آلہ حضرت کے ترجمہ کو آسان کیا گیا نہ کی نیا ترجمہ کیا گیا پہلی چیز کہ دعوت اسلامی نے جو آلہ حضرت کا ترانسلیشن تھی آلہ حضرت کے جو اردو تھی وہ جو سو سال پرانی اردو ہوا کرتی تھی وہاں کے جو الفاظ اس ٹائم کے تھے اب اس میں کیونکہ چینجنگ ہوئی ہے بول چال کا جیسا نظریہ لوگوں کا بدلتا ہے تو الفاظ ویسے ہی تبدیل ہوتے ہیں بعد میں الفاظ بہت سارے چینج بھی ہوتے ہیں تو آلہ حضرت نے اس ٹرانسلیشن کو دعوت اسلامی نے آلہ حضرت کی اس ٹرانسلیشن کو آسان کیا نیا ترجمہ نہیں کیا ان الفاظوں کو آسان کر کر کے آیتوں کے آسان مطلب آلہ حضرت ہی کے ٹرانسلیشن کو بیان کرے تو یہ کوئی نیا ترجمہ اس کو نہیں کہتے دوسری بات اگر نیا کر بھی دیا تو کیا آفت ہے یعنی نیا نہیں کر سکتے ایسا تو نہیں ہے نا اگر کر بھی دیا تو کیا دکت ہے مفتی قاسم صاحب جو ہے مفسر ہیں محدث ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اس آدمی اس لیول کا ہے تو کیا اس کا حق نہیں ہے کہ دین کی اپنی خدمت کو جو ہے نا پیش کرے دین کے لیے دین کی خدمت کرے یا دوسرے معاملات جو اگر عالم ہے تو کیا اس کا تصنیف کرنا کتابوں کا لکھنا یا ٹرانسلیٹ کرنا اس کا رائٹ نہیں ہے کوئی ایک کسی ذاتی عالم نے ٹھیکا تو نہیں لے لیا کہ وہی کرے گا دوسرا نہیں کرے گا یا پھر یہ کہ قرآن کے ترجمے پر کوئی کوپی رائٹ آ گیا کہ بھئی آلہ حضرت ہی کریں گے اب کوئی نہیں کر سکتا تو یہ عوام کی بیکارگی بات ہے اس میں بعض خواز کا داخل ہو کے رائی کا پہاڑ کرنے والی بات ہے کہ مسئلہ ایسا ہوتا نہیں ہے عوام کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کو جان بوجھ کے اتنا اس کو پیشیدہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کیونکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ دعوت اسلامی کی طرف سے آ جائے اعتراض اگر دعوت اسلامی پر ہوتا ہے تو اس کو بہت زیادہ رائی کا پہاڑ کر دیا جاتا ہے ہاں اگر کوئی اور معاملہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے یعنی کوئی اور سنی علم ترجمہ اگر کوئی دکت نہیں کیونکہ دعوت اسلامی نے کر آئے تو اس لیے ہائے اللہ کاٹنے کی زیادہ لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے تو کوئی اس میں دکت نہیں ہے دعوت اسلامی نے ترجمہ کر دیا اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے